اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کامران آپ دیکھ رہے ہیں پی سی امائی ڈی زون دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امیزنگ ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو اس امیزنگ ایپ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے میں ہر ایپ کے پر ریویو لے کر آوں گا ہر روز آپ لوگوں کے لیے اور آپ کو بتاؤں گا کہ اندروائیٹ کے اندر موجود کئی ایپس ایسی ہیں جو پلی سٹور میں موجود ہیں ان کے کام کیا ہیں اور ان سے آپ کتنا فائدہ لے سکتے ہیں اور آپ کے وہ کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کئی ایسی ایپس کے بارے میں بتاؤں گا جو کینٹرائیڈ کے پلی سٹور میں موجود رہی ہیں لیکن بہت زیادہ فائدہ مند ہے کسی بھی پرسن کو جول کرنے کے لیے تو دوستو آج کی جو اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہے یہ کہ ہمارے بہت سارے جو فرینڈز ہیں بہت سارے جو دوست ہیں وہ ان کو ایک پرابلم ہو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے فوٹو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی مزے والا سوفٹوئر نہیں ہوتا تو اس کے لیے سوفٹوئر پلی سٹور میں بہت زیادہ موجود ہے اور سب سے بڑی بات جو میرے یوٹیوبرز کو پرابلم کے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے جو نئے نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ یہ پرابلم میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم کسی بھی تصویر جو اپنی ہم تھمڈل بنانے کے لیے تصویر بناتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ ہم چینج کس طرح کریں کیونکہ بیک گراؤنڈ چینج کرنا کسی بھی پیک کے پیچھے سے اتنا آسان کام نہیں ہے اور اگر آپ اٹھو فوٹو شاپ کے ایکسپرٹ ہے تو تب بھی آپ اسے بہت آسانی سے پیچھے سے بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ یوٹیوبرز کو خاص طور پر اور جو فوٹو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے فوٹو کے پیچھے بیک گراؤنڈ اچھا اچھے لگانا چاہتے ہیں اور انہیں پرابلم ہوتی ہے ایڈیسٹوز ویرییشن کے بارے میں تو شارپلس طریقے سے کسی بھی فوٹو کو ایڈٹ کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسے ساپٹو ایڈیوبرز میں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے خاص طور پر فوٹو ایڈٹنگ کے لیے اور فوٹو ایڈٹنگ خالی نہیں بلکہ فوٹو کی ایفیکٹ بیک گراؤنڈ چینج کرنا اور بہت ساری امیزنگ امیزنگ چیزیں جو آپ کو پرفارم کر سکتا ہے اور صرف یہ بلکہ آپ فوٹو کی بیک گراؤنڈ کو ٹرانسپرینیٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ ساپٹویر ہے میرے پاس پریمیم ورین ہے آپ اس کو دوسرے پکسری ورین میں بھی ڈاؤنلوڈ کا سکتے ہیں لیکن پریمیم ورین اگر لینا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے اندر تو صرف 300 روکیز میں آپ کو یہ پریمیم ورین ملتا ہے کوئی اتنا مہگا نہیں ہے لیکن اس ساپٹویر کا کمال آپ کو ملیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے دوستو آپ کو کرنا ہے کیا ہے سمپلی آپ کو جانا ہے پلائر سٹور کے اندر اور پلائر سٹور کے اندر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے جا کے لکھنا ہے ساپٹویر سایتویر ملتا ہے دوستو آپ جیسی لائی ڈیکس سچ کریں گے تو یہ آپ کو سامرے لوگو لائٹ ایٹر فوٹو ایڈیٹر اور فوٹو ایفیکٹ آپ کو یک سفر مل جائے گا آپ اس سوفیر کے اندر اگر اس کے ریویو دیکھیں جہاں پر آپ اس کے افیکٹ مل جائیں گے کیونکہ میں یہاں پر اتنے زیادہ افیکٹوں ہی پر فارم کر پاؤں گا لیکن میں آپ کو اندر اس کے افیکٹ دکھا دیتا ہوں جو کہ اس کے امیزنگ افیکٹ ہیں اور یہ جوز کر سکتا ہے اور بہت ہی امیزنگ سے اور بہت ہی سمپل سے یہ افیکٹ ہیں جو کہ آپ آسانی سے اپنے پاس جوز کر سکتے ہیں دوستو اس کے لابہ اگر آپ کی ریٹنگ دیکھیں تو یہ دیکھیں تو دو لکھون سٹھ ہزار نوہ سو تیرہ بندو نے اس کی ریٹنگ دیا اور ریٹنگ ہے 4.7 یعنی کی بہت ہی ہائیسٹ ریٹنگ میں یہ سوفیر بنایا گیا ہے اور اس کی سوفیر کی ریٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور خالی ریٹنگ نہیں بلکہ اس کی داؤنورڈز اگر آپ دیکھیں تو تین ملیون سے بھی زیادہ داؤنورڈز کے ہو چکے ہیں دوستو ابھی ہم چلتے ہیں یہ سوفیر کے اندر کیوں کہ میں نے سوفیر کو پہلے سے داؤنورڈ کر رکھا ہے تو ہمیں سوفیر کو اوپن کریں گے میرے پاس یہ سوفیر پڑا ہوئا ہے میں اپنا لوگ ان لوگ کروں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کچھ کچھ انٹرفیس ہے یہاں پر آپ کو ٹوٹوریز بے مل جائیں گے جس کے اندر آپ آسانی سے اس کے جو اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کیسے ایک بھی فوٹو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں میں آپ اس فوٹو کو سلیٹ کرنے والا ہوں اور اس فوٹو کو ہم اگر آپ کے سامنے یہ ایک بچے کے چھوٹے بچے کا فوٹو ہے آپ اس کا بیکگراؤنڈ چینڈ کرنا چاہے تو بہت ہی سمپل ہے جس ایڈٹ کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد آپ نے پاس دو اپشن ہے بیکگراؤنڈ چینڈ کرنے کے لیے آپ نے پاس دو اپشن ہے ایک آپ نے پاس ارائز کا اپشن یہ کس طرح کام کرتے ہیں میں پہلے وہ آپ کو چیک کر رہا دیتا ہوں یہاں پر آپ جہاں جہاں آپ فگر کو موو کریں گے وہ دیکھیں خود پہ خود پیچھے سے بیکگراؤنڈ کو ریمو کر دے گا لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایک پرابلم ہوتی ہے جو مجھے کے ریزر ہے اس کے علاوہ یہ بھی یہ ریزر آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ اسے چھوٹا بڑا کر کے یوز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مل امیل ہمارے دوستوں کو پرابلم آتی ہے کہ یہاں جس طرح بھی کرنے سے ایجز ٹو ویسے کی ویسے ہی رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ایڈٹ پہ جانا ہے آپ کو اوبجیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر اوبجیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے آپ کو وہ option بھی دے رہا ہے کہ اس اوبجیکٹ کو کلک کریں جو کہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اور باقی جو چیزیں آپ سے نمو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو سمپلی ایسے ہی لائن لگانی ہے یہ دیکھیں جس طرح میں لائن لگا رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کو لائن لگانی ہے تو یہ ریڈ کرتے کا کلر کو اگر آپ کو غور سے نظر نام بھی آ رہا ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ریڈ کلر کر رہا ہے یہ دیکھئے گا اس نے کلر ریڈ کر دیا اب اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں کلک کریں گے تو یہ آپ کو تھوڑے سا بیچ میں وہ پرابلم بتا رہا ہے اور یہاں پر یہ ایجز کے پاس اپنے جس لائن لگانی ہے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے شارپنس بہت کمال کی ہے اس کی ساپٹوئر کی اور یہاں پر آپ کو اس کا سلوی نظر آنا تھا یہ دیکھیں سمپلی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو اس کا ایریز وریان مل گیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں بغیر اس کے اور اس کے ساتھ اس کے ایجز کا وریشن آ رہا ہے تو آپ اس کے ایجز کی وریشن کو ایسے بھی حل کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور ٹکنیک بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھوں یہ دیکھیں تو آپ کو اس کی بڑے پہرے طریقے سے بیگراؤنڈ چین ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح بیگراؤنڈ کو چین نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بس میجک گرش بھی موجود ہے جس سے آپ آسانی سے بیگراؤنڈ کو چین کرسکتے ہیں یا میجک ریزر کے ذریعے بھی آپ کرسکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹر ہو جاتا ہے جس طرح میں نے یہاں پر کلکا دیا تو یہ بھی ریڈ ہو گیا اب اگر آپ کو میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ ریڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں زوم کا بٹن ہے یہاں پر آپ زوم کر سکتے ہیں یہ ریڈ ہو گیا اب جاتے ہیں یہ تو غلط ہو گیا تو سمارٹ ریزر پر آپ نے کلک کرنا ہے جس اپنے اسی لائنگ روپر کلک کرنا ہے اور آپ کا ارواہ تر ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا بیک گرونڈ اٹمیٹکلی ریموو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس تین اپشن ملتے ہیں آپ کے اس کا بیک گرونڈ چینج کرنے کے لئے ایک تو آپ بیک گرونڈ کسی بھی کلر کی ذریعے آپ کو بھی کلر لگا کے بیک گرونڈ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے دوسر اپشن آپ کے پاس بیک گرونڈ امیج کے لئے باقی آپ سارے کرا سکتے ہیں لگن ٹرانسپیرنٹ نہیں کرا سکتے تو اس لئے میں نے اسے ٹرانسپیرنٹ کیا کیونکہ مجھے اپنی جو بیک گرونڈ چینج کرنا ہوتا ہے تو دوستو آپ کو اترے مہنگے سوفویر خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اڈوب پوٹو شاپ جیسے مہنگے سوفویر خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کریکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اس سوفویر کو ڈانلوڈ کریں 300 روپیز میں پریمی ورین آپ کو مل جاتا ہے اور خالی یہ نہیں اس کے اندر آپ کو اپشن اگر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کے اندر فلٹر ہیں جو کہ آپ کو پہلے سے ہی بنے بنائے ملتے ہیں اور وہ بہت امیزنگ فلٹر ہیں جو کہ آپ جوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر آرٹسٹک کا مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی کمال کی طریقے سے آرٹسٹ مناتا ہے کسی بھی چیز کا بیک گرونڈ کو چینڈ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملتی ہیں اس کے علاوہ ٹرانس فارم آپ کو مل جاتا ہے جسے آپ کروپ کرسکتے ہیں اجسمنٹ آپ کو مل جاتی ہے فوکس آپ مل سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو فوکس کرسکتے ہیں یہ جسے میں اس کی شکل کو فوکس کرتے ہیں تو باقی چیزوں کو بلر کر دے گا آپ اپنی سیلیکشن کے مطابق بھی اسے بلر کرسکتے ہیں مطلب اس ڈی ایس ایل آر کی افیکٹ کو آپ آسانی سے یوز گئے سکتے ہیں اس کے علاوہ ریز کا اوپشن بھی آپ کو میں نے بتا دیا اس کے علاوہ آپ کے پاس اوپشن یہاں پر میں جاتا ہے بیک ڈروپ کا یہ بھی بہت ہی امیزنگ ہے یہاں پر آپ کو کسی اس کو پکڑنا ہے اور بیک ڈروپ کے ساتھ آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں آپ اس کے افیکٹ کو بیک ڈروپ کرسکتے ہیں یہ آپ کو بیک پر جو ایمیز لگی ہوگی اس کے اندر ڈروپ کرتے گا تو یہ بھی افیکٹ بہت کمال کا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اتنی زیادہ فیچرز آپ کو مل جاتے ہیں کہ شاید آپ دیکھے حران ہو جائے گے ٹیکس سے کرسکتے ہیں سککر، ڈوڈل، افیکٹ، کلر فیکٹ، بلینڈ، پوائنٹ، بلوش، سپلیش تک بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہیں آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو آسانی سے کسی بھی ایمیج کو آپ ایڈٹ کرسکتے ہیں اچھا کرسکتے ہیں اور کوکسورت کرسکتے ہیں بہت سمپل، سمپل، سمپل طریقے سے کوئی مشکل نہیں، بہت ہی ایمیزنگ ہے اور اڈوپ فوٹو شاپ سے بھی اچھی ایڈنگ یہ اکیلا ساکر کرسکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور سادیہ کے بیل لائکن بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کے اور بھی ایمیزنگ لیٹس ویڈیوز اور اپنے ملتی رہے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی تینکیو فور واشنگ، اللہ حافظ